ناؤسکار پردیش کے سب سے بھروسے بند نیو چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتراخن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عطل پرتاب سنگھ دیش بھر میں بی جے پی پردان منطری نریندر موڈی کا جنمد سیوہ سپتاہ کے روپ میں منا رہی ہے اتر پردیش اور اتراخن میں بھی سیوہ سپتاہ کے تحت کئی کارکرموں کا آیوجن کیا گیا اس موقع پر بی جے پی اپنی یوجناؤں کو بھی جنتہ تک پہنچانے میں کوئی کور کا سر چھوڑنا نہیں چاہتی پی ایم کے سنسدی اکشے تریانی وارانسی سے لے کر پورے اتر پردیش میں پردان منطری کا جنمدن منایا جا رہا ہے کہیں گریبوں کو پھل باٹے گئے تو کہیں دیویانگوں کو ٹرائ سائیکل اور کرتیم اپکرن باٹے جا رہے ہیں گورکپور میں سی ایم یوگی عادتنات نے دیویانگوں کو ٹرائ سائیکل بانٹی سی ایم یوگی نے اس موقع پر سیوہ آشرم میں کارکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ سرکار گریبوں کسانوں محلاؤں کے لیے کئی لاپکاری یوجنائے لگاتار لا رہی ہے ادھر اتراخن میں بی جے پی نیتا کئی جگہ پر سوچھتا ابھیان چلا رہے پردیش بھر میں پی ایم موڈی کی لمبی عمر کی کامنا کی جاری ہے اور یہ صرف ان دو پردیشوں کا نظارہ نہیں بلکہ دیش کے تمام الگ الگ راجوں یا پھر کہیں ویدیشوں سے بھی ایسی تصویریں نکل کرا رہی ہیں پردال منطری کا جنہ دن مناتے ہوئے یہاں پر سوچھتا کا سندیش بھی دیا جا رہا ہے دیویانگوں کے لیے جو کرتیم اپکرن دیے جا سکتے ہیں ٹرائ سائیکل کا وطرن ہو سکتا ہے وہ بھی اتراخن سے لے کر اتر پردیش میں بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر دیپوٹسو کرائے گیا کہیں پر سوچھتا بھیان چلائے گیا لمبے عمر کی کامنا کے ساتھ ساتھ بی جے پی اس موقع پر جو سرکار کی یوجنا ہے ان کو بھی جنتا تک پہنچانے کی قبائت کر رہی ہے بی جے پی نیتا الگ الگ جگہوں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا فالو کرتے ہوئے پالنا کرتے ہوئے یا پھر کچھ الگ طریقے کے کارکرم کے حساب سے اپنی تیاری کر کے بیٹھے تھے اور آج اس دن کے اوسر پر پردان منطری کا جب جنتا تک پہنچا رہی ہے یہ چھے تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے گورکپور لکھنو گازیباد وارانسی حریدوار اور رشکیش یعنی اتر پردیش سے لے کر دیو بھومی تک کی تصویر ہم آپ کے سامنے رکھا ہے ستر سال کی ہوئے پردان منطری اور یہاں پر الگ الگ جگہوں پر وہ علاقہ کوئی اور ہو سکتا ہے زلہ کوئی اور ہو سکتا ہے پردیش کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر کارکرم جو کرائے جا رہے ہیں ان کا مقصد دیکھی ہے کہ جن دن کے اوسر پر سندیش دینا پردان منطری جو کہ اکثر اپنے جن دن پر کوئی بہت زیادہ اس طریقے کے بڑے آیوجن کوئی اگر ان کے پارٹی کا بھی کرتا ہے تو اس کو بھی منع کرتے رہے ہیں کورونا کال میں جب ان کا یہ جن دن آیا اس بیچ میں یہاں پر سوچھتا کا سندیش بھی دیا جا رہا اس کے ساتھ ساتھ کہیں ورکشار اوپڑ کیا جا رہا ہے کہیں پر کچھ دیپوتسو کا کارکرم کرائے گیا اس سے اہم سب سے اہم کی دیویانگوں کے لیے جو کرتیم اپکرن ہیں ان کی ویوستہ کی گئی ان کا وطرن کیا گیا خود گورکپور میں مکہ منطری آدھتنات نے کارکرم کرائے اور وہاں پر وہ موجود رہے وہاں پر کرتیم اپکرن باٹے گیا اور ساتھ میں یہ سندیش بھی دیا گیا یوگی آدھتنات نے سمبودھت کرتے ہوئے کہا بھی کہ چاہے وہ پردیش کے سرکار ہو یا کیندر کے سرکار یعنی بی جے پی کی سرکار گریبوں کے لیے کسانوں کے لیے اور مہلاؤں کے لیے ان سب کے لیے تمام یوجنائے لا رہی ہیں ایک سندیش دینے کی قوایت بھی ہے کیونکہ آج کے اوسر میں بھی کئی چنوٹیاں ہیں خود سرکار کے سامنے اور کئی مددے راجنیتک طور پر اٹھ رہے ہیں حالانکہ اس بیچ میں جندن کا جب اوسر ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا تو ایک سکراتمک محول کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور وہاں پر پرنینا دائی چیزوں کو یہاں پر استحاپیت کر کے یہ سندیش دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ دراصل ہم اس کو صرف ایک جندن کے اوسر کے طور پر نہیں منا رہا ہے بلکہ وہاں پر بھی ہمارا فوکس اس عام جنتہ کے ساتھ ہے کیونکہ یہیں لکش پردھان منطری کا ہے پردھان منطری کو تمام وششت لوگوں نے بھی اپنی طرف سے ٹوٹر کے مادیم سے سوشل میڈیا کے مادیم سے یا پھر کسی ان مادیم سے سندیش دیا ہے جنم دن کے شبکام نہ دی ہے لیکن ایک گریب ویکٹی کو جنم دن کے اوسر پر پردھان منطری کے کیا اور لاب ہو سکتا ہے یا سندیش مل سکتا ہے اس کی قوائد کر رہی ہے سرکار اور خود بی جے پی پارٹی جو کی سیوہ سپتہ کے روپ میں منا رہی ہے یہ جن دن اور پورا سپتہ اس میں کئی کارکرم آیوجیت کیے گیا جو کی سپتہ بھر بھی آگے چلتے رہیں گے اور یہ یوگی آجتنات کا ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہا ہے دیکھیں پربو شریڈام کے کرپا سے آپ اسی پرکار ایک بھارت ششت بھارت کے دبو دھے کی اور بڑھتے ہوئے مابھارتی کو اور زیادہ گوربانوید کریں گورو بھوشت کرتے رہیں یہ ٹویٹ کیا ہے یوگی آجتنات نے پردان منطری کے لیے اور درگھائی روگ سو اور اس کے ساتھ ساتھ راجنات سنگھ نے بھی اکشا منطری نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے آپ دیکھیں اور اس کے علاوہ نہ صرف بی جے پی کے نتاؤں نے منطریوں نے یا پھر خود پارٹی کے سنگھٹن کے لوگوں نے بلکہ اس کے علاوہ کئی اور بڑے پارٹیوں کے نتاؤں نے بھی جس میں راحل گاندی کا بھی ٹویٹ ہے ان سبھی لوگوں نے پردان منطری کو شبکامنا دی ہے سی ایم یوگی نے مورچہ سمالا تھا گورکپور میں نہ صرف جندن منایا سیوہ ستہ پارٹی منا رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایسا کارکرم آیوجیت کیا گیا جس میں ایک گریب بیقتی ایک عام بیقتی ایک دیویانگ بیقتی اس کو جو سبیدھائیں مل سکتی ہیں اور جو یوجنائے سرکار لا رہی ہے چلا رہی ہے ان یوجناؤں کو کس طریقے سے عام جنتہ تک پہنچایا جا رہا یہ بی جے پی کے طرف سے سرکار کی طرف سے پارٹی کی طرف سے سنگھٹن کی طرف سے سندیش بھی دیا جا رہا ہے یہ راجپتی کا بھی ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہے پردان منطری نریندر موڈی جی کو جن دن کے ہاردک بدھائی اور شبکامنا اپنے بھارت کے جیون ملیوں اور لوکتانترک پرمپرہ میں نشتہ کا آدرش پرستود کیا میری شبہکشا اور پرارتنا ہے کہ شور آپ کو صدا سوست وہ سانند رکھے تتھا راشت کو آپ کی امول سیوائیں آگے بھی پراب ہوتی رہے راہول گاندی کا بھی ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راہول ہالا کے دیش میں نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا وشنگ پی ام نریندر موڈی جی اگر بے ہیپی برٹ ڈے یعنی انہوں نے بھی جن دن کی شبکامنا دی ہے راہول ہالا کے سوکت ستر میں بھی نہیں ہے اور صدن میں بھی نہیں ہے اور دیش میں بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے اس اوسر پر جو ایک ششتہ چار ہوتا ہے اس کے تحت پردان منطری کو شبکامنا دی ہے جن دن کی اور تیون سنگھ راوت کا یہ ٹویٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب ہی اپنی اپنی طرف سے پردان منطری کو جن دن کی شبکامنا دے رہے ہیں اور تمام جو کی پارٹی سے ہی جڑے لوگ ہیں الگ الگ پردیشوں میں وہ مکہ منطری بد پر ہوں یا پھر کسی سنگھٹن میں اپنی بھومکا کو نربان کر رہے ہیں ان سب کی طرف سے ایک شبکشہ دی گئی ہے پردان منطری کو ستر سال کے ہوئے پردان منطری نریندر موڈی اور اب اس وقت جس طریقے کی چنوٹیاں دیش دیکھ رہا ہے یا پھر خود سرکار کے ساتھ بھی چنوٹیاں کھڑی ہیں اس میں دیکھئے ایک نکراتمک محول ہمیشہ دکھائی دیتا ہے اور پردان منطری لگاتار ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں لیکن اس بیچ میں جب ان کے جن دن کا اثر آیا ہے تو وہاں پر بھی بہت سرلتہ کے ساتھ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور اس میں بہت زیادہ کچھ اس طریقے کا تام جامنا کر کر بی جے پی پارٹی اپنے اس طرح پر اسے سیوہ سبتا کے روپ میں منا رہی ہے اس کے علاوہ سرکار اور سرکار کے مکھیہ کے ساتھ ساتھ جو سرکار کی یوجنہ ہیں ان چیزوں کا ورڑن بھی کیا جا رہا ہے اور مکھیہ خود اس کا مورچہ سمال رہا ہے ہم نے کچھ ٹویٹ بھی آپ کو دکھایتے اور اس کے ساتھ ساتھ یوگی آدیتنات جنہوں نے نہ صرف ٹرائسائیکل کا وطرن کیا کرتیم اپکرن باٹے بلکہ وہاں پر سمودھت کرتے انہوں نے بھی فوکس کیا کہ وہ چائے پردیش کی سرکار کا لکشو یا کیندر کی اور سب سے بڑا جو کی خود پردھان منتری کا لکش ہے اور چودہ کے بعد سے انہوں نے تمام چھوٹی چھوٹی ایسی اوجنائے شروع کی جس کا سیدھا کنیکشن سیدھا جڑاؤ آم جنتہ سے ہوتا ہے وہیں لکش وہیں دے آگے بھی رہے گا یہ وارانسی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرمپرا ہوتی ہے شنگھناد یہاں پر کیا گیا اس کے ساتھ دیپوتسو بھی وہاں پر کیا گیا یعنی دیپرجولیت کیے گئے اور اس کے ساتھ درگھائیو ہونے کی کامنا کی گئے وارانسی جو کی سنسدی اکشتر ہے پردھان منتری کا اور دو بار وہاں سے وہ چنے جا چکے اور ایک الگ سا کنیکشن ایک الگ سا ان کا لگاؤ اپنے سنسدی اکشتر سے بھی ہے وارانسی سے ہے تمام یوجناہ جو تھیں ان کے لیے بھی اس اکشتر کے لیے بھی لائی گئیں اور وہاں پر اس کا لاپ بھی لوگوں کو ملا اور لوگوں کا بھی لگاؤ اپنے سنسد اور ساتھ میں دیش کے پردھان منتری کے لیے برقرار ہے بلکہ کہیں کہ پریم میں اور زیادہ بڑھتری ہو رہی وارانسی میں یعنی پردھان منتری کے سنسدی اکشتر میں ہمارے سیوگی سنتوش اوجہ نے جائزہ لیا کہ وہاں پر جو سڑکے ہیں ان کو کس طریقے سے سوکش کیا گیا ہے سوسجد کیا گیا ہے یعنی اس مادھیم سے ہی اپنے سانسد کو اور دیش کے پردھان منتری کو ان کے جن دن پر شب کامنا دینے کا ایک مادھیم نکالا گیا پردھان منتری نرین موڈی کے تمام یوجناؤں میں سیٹی کے سندری کرن کے بھی یوجنہ تھی سمارٹ سیٹی جس کا نام دیا گیا اور سمارٹ سیٹی کے تحت ہم آپ کو بنارس کے گردھام کولنی مہل میں گردھام کولنی علاقہ کا ایک دشش ہے آپ سڑکوں کو دیکھئے یادی اور اس کے بات سڑکوں کے بیچ کے ڈیوائیڈر کو دیکھئے جس ڈھنگ سے پینٹی کی گئی ہے ڈیوائیڈر پہ جس ڈھنگ سے سلیکے سے ڈیوائیڈر پہ چھار اوپڑ کیا گیا ہے اور یہ ہم آپ کو کھمبے کی بات کھمبہ جو کبھی اوپر جال کی طرح دکھا کرتا تھا انہیں نہ کیا گیا بلکہ بڑے ہی سلیکے سے لیم پوشٹ بھی لگایا گیا یہ ہی نہیں اور بھی سندر بنانے کے لیے یہ دیکھیں گھنٹیاں لگا کے رکھی گئی ہیں چونکہ شہر دھارمک جگہوں میں سمار ہے اور دھارمک یہاں چرچہ ہوتا ہے لہٰذا گھنٹی اور دیپ کا سماوی کیا گیا اس خمبے میں آپ نیچے کے پرشن میں دیکھیں گے تو دیپ اور اسی کے اوپر یدی آپ چلے جائیں گے ٹھیک اوپر چلے جائیں گے تو گھنٹیوں کی ایک لری آپ کو دکھ رہی ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ پرتنید تو کرتا ہے بنارس کے سانسکرٹ دھروڑوں کا پرتی کرتا ہے یہ بنارس کے سدھرم اور سانسکرٹ کی بات پھر سیکھ بار کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈر سڑک اور یہ نہیں دوسری اور کولنی کے لوگوں کے دیوالوں کی بات کریں سب میں ایک بات کریں تو انڈرگراؤن بجلی کے بات لگے ہوئی ٹرانس فارم کو نکیول بریکٹنگ کیا گیا بلکہ اسے سالی کے اور طریقے سے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی درگھٹنا بھی نہ گھٹے اور دیکھنے میں بھی سندر لگے سمجھا جا سکتا ہے کہ سمارٹ سٹی کی یہ پریوجنا بنارس کو بھی خوب راس آیا اور بنارس کی کئی جگہوں پہ ان خوب سورتیوں کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کی سرانہ بھی کی جا سکتی ہے پردان منتری نریندر موڈی کا سترمہ جن دن ہے بی جی پی نے اس موقع پر سیوہ سپتا کا شبارم کیا جو 14 سے 20 ستم بر تھ چلے گا پی موڈ کاشی کے وکاس میں وشیش دھیان دے رہے ہیں واران سی 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 پورا سپتا اس کے پہلے سے ہی منایا جا رہا ہے سی 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 جب جن دن ہے پر دان منطری کا اور وہاں پر واران سی سے لے کر اتر پر جگہوں پر نہ صرف کارکرم چل رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سندیش دینے کی قوایت بھی ہے پینارس کا یہ جگرنات مندر کا گلی ہم سب سے پہلے آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس گلی کو پھر بعد میں بتاتے کہ اس خاصیت کیا اس گلی میں کبھی لوگوں کا چلنا دوبر تھا لیکن آج گلی صاف ہے گلی کے دونوں موانے پر نالیاں بنی ہوئی ہیں اور سلیکے سے اور یہی سے بنارس میں لوگوں نے صفائی عویان کی بگل کو پھوکا تھا لوگوں کو یہ لگا تھا کہ نشتر طور پہ یادی صفائی ہم اپنے آسپاروس رکھیں گے ہم اپنے آسپاس رکھیں گے تو نشتر طور پہ ہم نکیول سوست ہوں گے بلکہ سماج اور دیس کو بھی مجبوطی کہ دیوالوں پہ بنی ہوئی آکرتیاں سلی کے سنالیاں اور تمام دونوں اور گلی کے دونوں اور یادی دیکھا جائے تو بیتی چتر میوٹ آرٹ ان چیزوں کا سماویز کرتے ہوئے اس گلی کو نہ سندر بلکہ صاف رکھنے کا پریاز کیا گیا تھا سب سے جو بڑی بات اس میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی چیزوں کی آو سکتا پڑتی ہے سمجھ جا سکتا ہے کہ پردان منطری کے ستر کو لوگوں نے ایڈاپٹ کیا اور برنارس میں صفائی ابھیان کا ایک نیا بیڑا اٹھایا گیا جو آج بھی جاری ہے اوش کے ساتھ سنتوز ہو جا اینڈیا نیجی وارانسی یا تو ایک نیرنتر پرکریہ کے طور پر اس کو آگے بڑھانا ہے وہیں سندش آج بی جے پی پارٹی کے لوگ بھی دے رہے ہیں سرکار کی طرف سے دیا جا رہا آسر ہے بھلے پردان منطری کے جن دن دن لیکن اس کے بیچ میں جو لکش تھا یا جو کارکرم یا جو یوجنائیں شروع کی گئی تھی وہ نیرنتر آگے چلتی رہے جس میں ایک سوچتہ ابھیان تھا وہ سب سے پرمک دور پر آج بارانسی اور باقی انہے جگہوں پر بھی دکھائی دیا مرسات مرسے ہوگی جتن کو سبتہ کے روپ میں بی جے پی پی پورا سبتہ تو منا رہی لیکن آج کا دن خاص پردان منطری کا جن دن کا اوسر ترام لوگوں نے شبیق شاہ دی ایک عام آدمی اپنے آپ کو کیسے کنیکٹ کر رہا ہے اور جس طریقے کی یوجنائوں کا ذکر ہو رہا ہے سرکار کی اس لحاظ سے ضرور اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس بار جو پردان منطری کا جن دیوست آیا ہے وہ کورونا کال میں آیا ہے بیتے سالوں میں لگوں کے بیچ میں پہنچ دیوست درور بلکل سیکھ آجت سیلے میں نے کہا تھا کیا الگ دکھ رہا ہے اور آپ نے بتایا کہ ہاں الگ یہ ہے کہ کورونا کو منائے گیا بیجے پی کی طرف سے سرکار کی طرف سے کار کر آم جنت سے جو ایک سندیش ان کو دینے کی قواعد ہے کنیکشن جوڑنے کی قواعد ہے وہ کیسے کر رہے ہے دو طریقے تصویریں ہیں وہ بیجے پی کے جو لوگ ہیں وہ پردام مدید مدی کا سیوہ سفتہ کی روپ جنمدیر منا رہے ہیں کہیں کیک کھلا کر چتر کو یا مٹھائی کھلا کر سیوہ بھاؤ سے مل کر لوگوں کی مدد کر سیوہ سفتہ منا جا رہا ہے اگر کل کی بات کرے تو کل بھی جو ہماری لکھنو کی میر انہوں نے جھالو لگا کر سفائی کی تھے چودہ تاریخ سے لے کر آج سترہ 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 کی روپ میں گئے اور اگر بیپکش کی بات کرے تو چاہے آم آدھی پارٹی کی بات کرے یا چھات بات کرے دوسرے سترہ بات کرے راشتی بیوز دیو دیو سے آج یہ منا رہے ہیں بلکل صحیح روی اور شاید یہ بجا ہے کہ دیکھ ایک طرف راہول گاندی ایک ششتہ چار کے طور پر ٹویٹ کر بادھائی تو دے رہے لیکن کانگریس اور باقی اندل بھی ان کے کارکرطہ بھی پردھان منتری کے جنم دیوست کو سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ کئی ان جگہوں پر خود سڑکوں پر اتر بیروزگاری دیوست کے طور پر منا رہے یعنی راجنیتی جن دن کے دن بھی حاوی دکھ رہی اور کٹاک چھوڑا چھوڑا یعنی جن دن کا اثر بھی ہے اس میں ششت چھوڑا دن بھی ہے اس ساتھ میں مددوں کے ساتھ اور راجنیتی کرنے کی ایک اور پرمپرہ بھی ہے اس کا نربان بھی رہا ہے مرسا سباش گوڑ دیرادون سے جڑے ہو ہیں سباش بہت جلدی سے ایک سوال آپ سے اس کے بعد میں نیرج کے پاس جاؤں گا رشکیش دیرادون دیو بھومی میں اور تمام ان جگہوں پر کس طریقے سے بی جے پی سرکار یا پھر پارٹی کارکرتا اس جن دن کے موقع کو منا رہے کیونکہ کئی جگہوں پر وہیں بات جو روی کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک سٹائرکل وے میں ایک ویانگیاتمک طریقے سے وپکش بیروزگاری دیوست کے طور پر بھی اس کو پختہ کر رہا ہے یا پھر چنہت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بلکل پی ایم نرین موڈی کا جنم جن سیوہ سبتا کے روپ میں بنا جار کہا جا سکتا ہے کہ لوگ کہیں سیوہ کرتے بھی اس کے بات بھی آپ دیکھ تک میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ پید پودے لگاتے بہار پید پید پودے لگاتے رہے ہیں پید لگاتے رہے ہیں پید لگاتے رہے ہیں چونکہ دیکھا جا رہا تھا کہ لوگوں کا جس طریقے سرکار اور سنگٹھن کا کہنا تاک لوگ اس کے بعد سنگٹھن پید بچانے کا سندیش دینے کی بھی قوایت کی جاری آپ ہمار ساتھ بنے رہے ہیں سباش نیراج ہمار ساتھ رشکیش سے فون لائن پر موجود ہے نیراج وہاں پر کیا خاص الگ کار کرم کیا گیا کس طریقے سے سہجتہ سے سرلطہ سے پردھان منطری کا جن دیوست پارٹی منا رہی ہے اور وپکش کی وہاں پر کیا بھومی کا دیکھ رہی چلے بہت شکریہ نیراج ہمار ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ ستباش آپ بہت شکریہ روی اور بہت شکریہ جتن آپ کا بھی مار ساتھ جڑنے کے لئے تمہارے تمام سموہ داتاؤں نے دیکھئے وہ تصویر بھی دکھائی اور مدد بھی بتا ایک طرف ایک اوسر ہے جن دیوست ہمارے دیش کے پردھار منتری اور وہ خود بھی اپنے جن دیوست کو بہت ہی سرلطہ سے ہی ہمیشہ سے لوگوں کے بیچ میں ہی مناتے رہے یا پھر بہت زیادہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے ہیں لیکن پارٹی ان کو چاہنے والے اس پارٹی کے کارکرتہ سرکار کے لوگ ضرور اپنی بھاؤنائے پر پرگٹ کرتے ہیں لیکن آج دوسرا پہلو بھی دکھائے دیا ایک طرف کرونا کال میں جن دیوست اور وہاں پر سعودھانی کے ساتھ سندیش دینے کی قواعد ہے تو دوسری طرف وپکش بہت ہی بنگیاتمک طریقے سے آج کے دن کو بیروزگاری دیوست کے طور پر چنہت کر رہا یعنی وہ شبکام نہ تو دے رہا لیکن یہ کہہ کر کہ اصل میں یہ بیروزگاری دیوست ہے یہ اپنے آپ میں ایک راجنیتی ہے نمسکال